سہر کامران صاحبہ سہر کامران صاحبہ جی بہت شکریہ چیئر پرسن صاحبہ میں آپ کی توجہ جو ہے جو پریولیج ہے بریچ او پریولیج ہے اس ہاؤس کے ممبرز کی اس کی طرف کرانا چاہتی ہوں کہ یا تو وزراء موجود نہیں ہوتے ہمیں جو بزنس ہمارا زیادہ لیکس ہو جاتا ہے یا سوالات کے جواب نہیں ملتے یا غلط ملتے جس سے یہ اس غیر سنجیدی کا احساس ہوتا ہے کہ یا تو وہ خود بھی جواب پڑھنے کی ذہمت گوارہ نہیں کرتے یا ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی مطلب میں آپ کے سامنے دو تین اس طرح کے سوال رکھتی ہوں کہ میں نے سوال کیا تھا کہ سعودی عربیہ سے تقریباً سو نرسے جال سازی کی وجہ سے واپس آئیں اور چھے میں کو وزیراعظم کو ریپورٹ جو ہے وہ دی گئی تو اس پر چار مہینے گزرنے کے بعد کیا ایکشن ہوا اور اس کا اوہرال کیا نقصان ہوا تو مجھے جواب یہ دی گئی کہ ٹریننگ کیپیبلیٹی وڑھا رہے ہیں لوگوں کی ٹھیک ہے اور آئی ٹی سے مطالق کوئی جواب ملا پھر میں نے سوال کیا کہ پاسپورٹ اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے مطالق کہ بیرون ملک جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو تنہائیں نہیں مل رہی ٹھیک ہے جواب یہ ملا کہ فنڈز کی کمی ہے اور اسی کے سیکشن سی میں جواب یہ دیا کہ 117 نئی اسامیہ کریئٹ کی گئی ہیں یعنی ایک پورا تضاب نظر آتا ہے اس طرح کے جوابات میں اسی طرح سے سوئی سردن گیس کے بارے میں سوال کیا کہ بھائی اس کا بورڈ کب کنسٹیٹیوٹ ہوگا اس کے اس پہ کوئی چیئر پرسن ہے بورڈ کا تو اس کا جواب بھی کچھ اسی طرح کا تھا جو کہ ٹوٹلی ایڈریلیونٹ تھا یعنی الیکشن جو ہے ان میں مسلسل تاخیر کی جاری ہے تھیفٹ کی وجہ سے نقصانات کی وجہ سے ایک ادارہ بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ رہا ہے لیکن مسلسل ایک چیئر پرسن کو ایکسٹینشن دی جاری ہے وہ وزیر بھی بنتی ہے تب بے ایکسٹینشن ہے اور بورڈ کنسٹیٹیوٹ نہیں کیا جارہا جس کو فلی ایمپاورڈ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس ادارے کے نقصانات کروکے اور آج بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز تھی کہ سوال تھا میرا منسٹری آف انڈسٹریز کے بارے میں اور جس افسر نے یہ جواب بنایا ہے میں سمجھتی ہوئی سیریس ایکشن لینا چاہیے ہے اس نے لکھا میں نے پوچھا کہ اس کے لیے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو ریوائیف کرنے کے لیے جو چیلنجز درپیش ہے اس کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلا راو مٹریل کیلئے تو منسٹری آف کومرس ان ٹیکسٹائل پہلی تو بات یہ ہے کہ منسٹری آف کومرس ان ٹیکسٹائل کوئی منسٹری نہیں ہے ٹھیک ہے تو یعنی لکھنے والے اور سوال یہاں پہ بھیجنے والے اس بات پہ بھی غور نہیں کرتے کہ جو ہے وہ کیا لکھ رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جی بجلی جو ہے اس کا تعلق جائے وہ پاور ڈیویجنز ہے ٹھینکیو شہر آپ نے بہت سنجیدہ مصلاح جو ہے مجھے کمپلیٹ کرنے سے یہ بہت امپورٹن بریچ اور پریولیج ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی انٹرسٹریٹ کم کرنے کے لیے حقوق کوشش کر رہی ہے جبکہ انٹرسٹریٹ کم کرنا حکومت اختیار میں نہیں ہے سٹیٹ بینک کی ایک کمیٹی ہے جو کہ اس کو دیکھ کرتی ہے اور اس کے وہ فلی امپاورڈ ہے وہ مانیٹری کمیٹی ہے سٹیٹ بینک کی جو فلی امپاورڈ ہے اور اس کے آرٹیکل لائن اے کے خلاف فرضی ہے یعنی اس طرح کے غیر سنجیدہ جوابات دینا میں سمجھتی ہوں اس ہاؤس کی توہین ہے بریچ اور پریولیج ہے اور ہمارا عادے سے زیادہ بزنس اسی بات سے زائے ہوتا ہے اگر آپ یہ بہت اہم معاملہ ہے اس پر جتے بھی بزرہ ہے میں اس پر واقعی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ بے کچھ صحیح کہہ رہی ہیں اور اس وقت بھی جب پوائنچ آف آجر ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ منسٹرز جو ہے ذمہ دار ان کو یہاں ہونا چاہیے جو ریپلائی کر سکیں بہت سیریس کنسرن ہیں میمبرز کے اور ہم تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر سے کوئی ریپلائی کرنے والا ہی نہیں ہوتا تشریف رکھیں